اداب ناظرین انڈیڈی سپیش میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں حبیل ساگر جسے کی آپ جانتے ہیں کہ آج 50 جون کو وولڈ اینورمنٹ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے دنیا پر کی طرح زل کرگیل کے تسلسان کو میں بھی اس وقت وولڈ اینورمنٹ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اب میرے پیچھے خود دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ سکول کے بچے جو ہے آج وولڈ اینورمنٹ ڈے کو لے کے آج پورے بازارز میں اس وقت جو ہے ریلی نکالی جا رہی ہے تو ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گی وولڈ اینورمنٹ ڈے جیڈ میں جو ہے پیٹ پودے لگانا کتنا ضروری ہے اور ماحول کو ساب سترہ رکھنا کتنا ضروری ہے اور ہمارے یہ بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے جس طرح سے ہم زیادہ تر پولانٹس کو کٹ اپ کیا جاتا ہیں کٹ اپ کیا جاتے ہیں تو اس سے ہماری اینورمنٹ ڈے پہ جو ہے اینورمنٹ پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں کے اس وقت نون پبلک سکول کے پرنسپل ہمارے ساتھ جوڑیں گے ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے آپ بنے رہے ہیں تو جس طرح سے آج جانتے ہیں مہم آپ وولڈ اینورمنٹ ڈے جو ہے وہ ہر سال پھرتی جون کو منا جاتا ہے تو اس سال بھی ہمارے دیکھنے کو ملتا ہے کہ نون پبلک سکول کے پچوں کی طرف سے اس وقت جو ہے پھرتی جون کو وولڈ اینورمنٹ ڈے جو ہے وہ منا جا رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتا ہے مہم وولڈ میں ہمارے اینورمنٹ کو سترا رکھنے کے لئے کتنا ضروری ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی شکریہ گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی ہم بلاتے ہیں تب آپ فورا ہی آ جاتے ہیں باقی آپ یہ شور دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن 5 جون کو وولڈ اینورمنٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وولڈ وائیڈ پہ تو اس کا یہی موٹیو ہے کہ ہمارا اینورمنٹ ہمارا جو ارث ہے وہ دھیرے دھیرے پلیوٹ ہوتے جا رہا ہے گلوبل وارمنگ کا بھی پرابلم آپ کو پتا ہے کتنا ہو رہا ہے تو اس ریالی سے ہم یہی اویر کرنا چاہتے ہیں یہاں کے معاشرے کو یہاں کے سسائیٹی کو سپیشلی ہمارے سٹورنٹس کو کہ ہمارا جو اینورمنٹ ہے ہمارے نیو ٹیکنالوجی ہم جو بھی ٹیکنالوجی اپنا رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے ارث پر کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اسی کو بچانے کے لیے ہم یہ ریالی کو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو جس طرح سے ہمیں ہم آج اوولڈ اینورمنٹ ڈے دے جو ہے وہ منا جا رہے تو آپ کی سٹوڈنٹس کا ابھی ریلوی جو ہے وہ مارکیر میں دیکھنے کو ملا تو اس کا مین مقصد موٹیو کیا ہے مین مقصد تو یہی ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب یہاں ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایکچل میں یہ ڈے کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سیلیبریٹ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ہمارے گلوپ کو ہمارے ارث کو پروٹیکٹ کر سکے یعنی جو گلوپل وارمنگ ہو رہا ہے جو پلیوشن ایر پلیوشن وارٹر پلیوشن نوائز پلیوشن ان سب سے کیسے ہمیں گھٹانا چاہیے اسے تاکہ ہم ہمیں جیسا نیچر ملا ہے جتنا کلین سیف سیکیور ہمیں جو نیچر ملا ہے وہی انوائرمنٹ ہم ہمارے جنریشن کو بھی دے سکے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک گفت ہے تو اس گفت کو سیکیور کر کر ہمارے نیکس جنریشن تک اچھے سے پہنچانا ہی اس کا ایک مصد کچھ اس طرح سے مہم ہم ابھی انوائرمنٹ میں زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے مہم زیادہ تر زیادہ تر بلانٹس کو کٹ اپ کیا جا رہا ہے تو اس سے ہمارے انوائرمنٹ میں کتنا آسات پڑ سکتا ہے اس کے بارے میں کیا کیا جانا ہے سر جیسے کی پتا ہے ہمیں ابھی نیو بیلڈنگز فور افارسٹریشن کتنا ہو رہا ہے ڈیفارسٹریشن کتنا ہو رہا ہے اس وجہ سے گلوپ پر بھی گلوبل وارمنگ بھی کنٹینیوسلی گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے بڑھتے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیرز ہیں وہ سب دھیرے دھیرے میلٹ ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سی لیول ہے وہ دھیرے دھیرے رائز ہوتے جا رہا ہے تو جتنا ہم ڈیفارسٹریشن کو کم کرتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے بہت ہی اچھا رہے گا ہمارے انوائرمنٹ پر تاکہ ہمارے انوائرمنٹ ہمیشہ سے گرین رہے اور گو گرین رہے تاکہ ایک بیٹر پلیس رہے ہمیں رہنے کے لیے اور ہمارے فیوچر جنریشن کے لیے بہت بہت شکریہ میں مہمو تاکہ سکول کے ریلی جو ہے وہ سنگ کومی مارکیٹ سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اب ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح وولڈ انوائرمنٹ جو ہے آج منیا جا رہا ہے ہمارے وولڈ میں جو انوائرمنٹ منیا جا رہا ہے ہمارے افراد دریا میں بہت سارے پولیشن پھینکتے ہیں جیسا کی پلاسٹک اسی وجہ سے ہمارے وولڈ میں واتر پولیشن بہت ہو رہا ہے اس لیے ہمیں ہمیں گوڈ انوائرمنٹ نے مناد ہمارے ہمارا پورا علاقہ صاف رنگنے کے لیے ہمیں پولیشن کو سٹاپ کرنا پڑے گا دریا میں فنگنے والے گندگی کو سٹاپ کرنا پڑے گا یہ سب ہم سٹاپ کریں گے تو ہمارے زندگی بہت اچھا ہے انوائرمنٹ میں ہمارے پلانڈ نگانے بہت ضرور ہے کیونکہ ہمارے یہاں پورا دیفوریسٹرشن کرتے ہیں کبھی کبھی ایفوریسٹرشن کبھی نہیں کرتے کبھی کبھی اور کرتے ہیں ہمارے ضرور ہے کہ ہمیں ایفوریسٹرشن کرنا چاہیے اسلام علیکم ہمارے ماہول کو ساف رنگنا ہمارے بہت ضروری ہے کیونکہ جو ہم یہاں پر جی رہے ہیں سب سے پہلے تو پلانٹس اگر ہم پلانٹس ہی کٹ کر دیں گے تو ہمیں اکسیجن کہاں سے ملے گا اور جو ہمیں پتا ہے کہ ورلڈ کا جو پوپلیشن ہے وہ دے بائی دے انکریز ہو رہا ہے تو ہم جو ہیومن کے نیرز ہیں وہ بھی انکریز ہو رہا ہے اور بیکاوز آف دیز جو کربن ڈائی اکسائٹ کا جو یہ ہے کوئنٹیٹی ہے ماہول میں وہ بھی انکریز ہو رہا ہے جب اگر ہم پلانٹس کو ہی کٹ کر دیں گے تو کنزیوم کون کرے گا کربن ڈائی اکسائٹ تو جب پلانٹس ہی نہیں رہیں گے تو آکسیجن بھی نہیں ملے گا اور کربن ڈائی اکسائٹ کا لیول بھی زیادہ ہو جائے گا اس طرح سے ہمارا جو گلوبل بارمنگ ہے اس کا تھرائٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو ہمارا مقصد ہے سڑکوں پر نکلنے کا مین یہی ہے کہ ہم جو کرگل ہمارا کرگل ہے وہاں پر ہم پیپل کو ایوائر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر ڈیفورسٹیشن کریں گے وارٹر پولیوشن کریں گے نوائز پولیوشن کریں گے تو وہ ہمارے ماحول کے لیے کتنا ہامفل ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں آخری سوال آپ سے ہوگا جس طرح سے آج وولڈ انورمنٹ ریلی آپ الگ الگ سکولز کی بچوں نے آج بازار میں ریلی نکالی تو آپ کیا مسیج دینا چاہتے ہیں تو آج کا اسلام علیکم آج کا ہمارے یہ ریلی نکالی کا مقصد تھا کہ ہم پیپلز میں ایوائرنس جو ایوائرنس فیلانا چاہتے تھے کہ ہمیں اپنے انورمنٹ کو صاف رکھنا چاہیے پلانٹس کو بچانا چاہیے وارٹر کو پولیوٹ نہیں کرنا چاہیے پہلے میں آپ میڈیا حضرات کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے کوریش لے لیا تو جہاں تک ہمارے فوریش ڈیپارمنٹ کا سال میں ایسے فوریشٹر تو یہاں پہ ہمارے آج جو ہم شب جون جو انورمنٹ ڈے منا رہا ہے تو اس میں ہمارے ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے جو ایریاز سے جیسے ہمارے زیادہ تر جو ہمارے گلوبل ایشیو سے تو ان کے جو جو ہمارے ریلیز کے شکل میں بچوں میں تو ہم جاتے ہیں کہ یہ ایک ایوائرنس کر رہے ہیں کہ فوریش ڈیپارمنٹ ہمیشہ یوگدان رہا ہے کہ جہاں بھی ہو ہمارے کوشش یہی ہے کہ ہم جس ماحول میں بھی وہاں پہ صاف سترا ہو اور لوگوں کا اگر تعاون ہم چاہتے ہیں کہ جنہیں بھی جیسے ہمارے جو ایشیو سے جیسے ہمارے گلوبل ایشیو سے تو ہم ان کو سوڈ اٹھ کر سکے ڈیپارمنٹ ہمیشہ ہی کوشش میں لگے ہوئے ہمارے فوریش ڈیپارمنٹ تو آج کے اس دن کے موقع پہ جیسے ہمارے سٹ اپس بھی انگیش تھے اور پلس ہم نے ویکلز بھی ہمارے گاربیج اس کے لئے بھی رکھے ہوئے تھے تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ جنہیں بھی ہمارے جو ایشیوز یا جو ہمارے ایورنیس وغیرہ یا ہمارے ایکٹویٹیز کے ذریعے سے ہم اس اپنے ماحول کو ایک سندر ماحول رکھ سکے تو جس طرح سے آپ یہ مجھے بتائیں سر جس طرح سے ہمارے خاص کر اس وقت ہمارے لداخ کی بات کرے تو پلانٹ لگانا کتنا ضروری ہے سر جس طرح سے ہمیں زیادہ تر یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ ہم کٹھپ کیا جا رہا ہے تو اس سے کتنا نقصان انوارمنٹ پر ہو سکتا ہے جیسے میں آپ کو بتا چلوں کہ ہمیں جیسے ایک پلانٹ ہمیں چار آدمی کو آکسیجن پروائیڈ کرتا ہے تو اس حساب سے ہمارے جو ہائی آلٹیچوڈ میں پلانٹ کے امپورٹنس کو تو مجھے بتانے کے ذرات یہ ہم سب جانتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر ایشیوز کے حساب سے باقی پلانٹ ہم سوچتے جس طرح ہم اپنے دوسرے چیزوں کے لئے انٹرس سے کام کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز میں بھی جیسے پلانٹیشن میں ہو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایوریڈنس کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دی فارسٹریشن پروسیس زیادہ ہو رہا ہے تو ہمارا یہیں ہر جگہ سکولوں میں بھی ہو کہیں بھی ہمیں ایکٹویٹیز کرتے ہیں دیپارمنٹ کی طرف سے تو ہمارے ہمیشہ یہیں کوشش ہوتا ہے کہ ہم اپنے دیپارمنٹ کے ایوریڈنس جنے بھی ہو جیسے ہم اس سال جو ہمارے دیپارمنٹ لاگ بگ تیس چالیس ہزار کم پلانٹیشن کر رہے سنکو ایریا میں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ہمیں جنے بھی ملف ایشو سے ان کو ہم نکال سوڈ آٹ کر سکے تو دیپارمنٹ کا ہمیں ہمارا یہیں ہمارے مقصد ہوتا ہے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و افویز و امری اللہ حویل صاحب شکریہ آپ کے کوریج کا تو جہاں تک آج فیفت جون کو وال انومنڈے ہیں ماہولیات کو صاحب سترہ رکھنے کے لئے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اسی کے مد نظر آج وال انومنڈے پر بسیج بقیت اللہ انجمن صاحب زمان کے ولنٹرز چاہے وہ منطق سورو سے ہو چاہے وہ منطق سانکو سے ہو دونوں نے مل کر آج جو ہمارے سب ڈیویجنل میجسٹریٹ کے انہوں نے ایک یہاں پہ یعنی ایک لا بنایا تھا کی ہر ڈیپارمنٹ کے ساتھ انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی آکے یہاں صفائی کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہر ڈیپارمنٹ کو ایک الگ الگ پورشن دیا تھا سر اور بسیجی بقیت اللہ انجمن صاحب زمان کو یہ ہمارے علمدار چوک سے لے کر خومنی چوک کا جو بھاگ آیا تھا وہ آیا تھا تو پھر ہمارے ولنٹرز جو سورو سے صبح پہنچے تھے یہاں سانکو کے تو آلرڑی یہاں جامع تھے ہم نے ہمارے جو چیپ پیٹرن ہے ہمارے سرپرست آلہ صاحب ہے ہمارے چیئرمنٹ ہیں ان کا یہی ڈیریکشنز رہتے ہیں جب بھی جہاں بھی فلائی کام کے لئے آپ کو بلائے جائے جب بھی جہاں آپ کی ضرورت ہو ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی قیمت دنظر آج جو وال انوامنڈے ہمارے ماہولیت کو سابسطرہ رکھنے کے لئے جو منایا جاتا ہے ہم پورے بسیج باقیت اللہ کے رضاکار صبح سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا جو مین مارکیل حابل صاحب وہ کافی کنجسٹ تھے اس میں صفائی بارہا اس میں ہم نے ایڈمنیسٹریشن سے گزاریز کی اس کو بار بار صفائی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر ہم ہمارے جو والنٹرز نے جو پورشن ملا تھا آج صبح اس کو پہلے جادو لگایا جہاں جہاں پر کچڑا ہے کچڑوں کو اٹھایا پھر اس کو پوری طرح پانی لگا کے دھویا اور جو کچڑے تھے ان کو جامع کر کے ہمارے جو والنٹرز اپنے دیپر آئے تھے ان میں بر کر جو ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں تک پہنچایا تو جس طرح سے صفائی کے ساتھ ہمارے انویورمنٹ ساف کرنے کے لئے ہمارے زیادہ تر پیٹ پودے کی بھی بہت اس میں رول رہتا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہی بہت سی جگوں پر زیادہ تر ٹریس کو کٹ اف کیا جا رہا ہے تو اس سے بھوڑے ہمارے انویورمنٹ بھی کتنا اثر پڑ سکتا ہے جی سر یہ صحیح دورست فرمائے آپ نے جو ہمارے پیٹ پودے ہیں وہ ہمارا لائف لین ہے وہ ہمیں اکسیجن پروائیٹ کرتے ہیں جہاں آج کل یہاں پر ڈی فورسٹریشن زیادہ ہو رہا ہے پیٹ پودوں کی کٹائی زیادہ ہو رہا ہے جس سے کیا ہوتے ہمارے ماحول میں کاربنڈا اکسیڈ کی تعداد وہ بڑھ جاتے ہیں لہٰذا ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایفورسٹریشن کی ایک مہم چلائے جائے اور ہم بسی جب اکت اللہ بھی انشاءاللہ ہی پلان کر رہے ہیں ہم نے انٹینڈنٹو کلین دس مارکٹ ہم نے انٹینڈ کیا تھا ہم نے جو ہمارے انچارچ سب ڈیوزین میس ڈی سٹیٹ ہے ان سے بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک ارادہ تھا جو ونٹر میں ہمارے جو سٹکوں پر ڈسٹ لگانے کی وجہ سے پورے ہمارا جو مارکٹ دول سے بھرا ہوا تھا لہٰذا اسی کو آج صفائی کیا اور جہاں پر آپ نے پیٹ پودوں کی بات کی ماحولیت کو صاف رکھنے میں ہمارے پیٹ پودوں کی کیونکہ وہ آکسیجن پروائیٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہے کہ زیادہ زیادہ پیٹ پودے لگائے تاکہ ہمارا جو انوارمنٹ ہے جو ایک او فین فرینڈلی رہے فکورت别 کے کچے ہمارے پیٹ پودے یو عیقا زر یو عیقا زر موسیقی 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 موسیقی